میں درخواست گزار ہوں جناب شیخ شبیر حسن میسمی صاحب جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمن ہے السادق انسٹیٹوٹ چیئرمن ہے زہرہ اکیڈمی کے میمبر بورڈ ہیں بورڈ و گورنر حلال فوڈ آسرارٹیو پاکستان بہت ہی محترم جناب شبیر حسن میسمی صاحب شکریہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو واقعاً تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ ایک بہت لازمی قوس کے لیے آپ لوگ تشریف لائے اور واقعاً سنڈے مالنگ قربان کرنا آسان نہیں ہوتا یہ آپ کی عبادت میں شامل ہے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو اس کا سواب عطا کرے مفتی رفیع عثمانی صاحب علی اللہ مقام دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا بہت بڑا کردار پر آئے ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ان کو جنت دل فیدوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور مفتی تقیر عثمانی صاحب اور باقی حضرات جو اس نیک کام میں شریک ہیں شاید ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اگر بعض شخصیات پاکستان میں نہیں ہوتی تو آج ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تھے بغیر تقلیف کرتا ہوں ان تمام شخصیات کے لیے جو اس وقت زندہ ہیں اور اسلامی بینکنگ کے لیے کوشہ ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں صحت سلامتی برکت آفیت عطا کرے ازران کرامی السادق انسٹیٹیوٹ ایک بہت ہی مختصر عرصے میں بہت آگے اس لیے بڑھا کہ ہر ایک کے دل میں اسلام کی محبت ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت ہے اس کے دل میں محبت نہیں ہے we need to slightly modify our concept معذرت تھوڑی سی انگریزی ہو جاتی ہے ہمیں اپنے concept کو تھوڑا سا modify کرنا ہوگا میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں حبی پبلک سکول کا پڑھا ہوا ہوں میں لارنس کالیج مری کا پڑھا ہوا ہوں مجھے تو کبھی کسی نے اپنی education کی پوری لائف میں نہیں بتایا کہ اسلام کی بیسز میں ربا کا کیا concept ہے نماز پڑھائی روزہ رکھوایا باقی ایک ایک نقطہ اٹھا کے بتانے میں پہلا نقطہ جو آپ کو ارض کروں گا اور جلدی جلدی کروں گا مفتر شاہ صاحبی تشریف لے آئیں انشاءاللہ گفتگو کو شورٹ کرتا ہوں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلامک لاؤز مسلم کے لیے نہیں ہیں all human beings کے لیے ہیں for all the time مفتر صاحب سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف اللہ بسم اللہ i'm thankful to you یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے گا کہ اسلامک لاؤز جو ہیں پسند شراب حرام ہے تو مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں انسان کے بدن اور معاشرے پہ اس کا اثر ہے سور کا معاشرے پہ اس کا اثر ہے ہم جب اسلامک لاؤز کو ہائیجیک کر کے مسلمانوں کی ذہنیت سے سوچتے ہیں تو ہمارا کام آگے نہیں بڑھتا اسلامک بینکنگ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یونیورسلی اسلامک لاؤز کو ایکسپٹ کیا جا رہا ہے اس لیے ہمیں انسانیت کو یہ سمجھانا ہوگا مصیبت یہ ہے کہ ابھی تو مسلمانوں کو نہیں سمجھا سکرے ہیں we need to explain humanity کہ دیکھیں جیسے باقی چیزیں انسان کے لیے نقصان دے ہیں اچھے مجھے بتائیے کینسر ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں مسلمان کو ہوا ہے تو علاج کرو نون مسلم ہوا ہے تو نہیں ہو نہ کینسر ہوتے ہی بھاگتا ہے انسان ربا کو اللہ سبحانو تعالی نے ہیومن سوسائٹی کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم اور قیامت آنے تک نقصان دے قرار دے دیا اب اگر اس میں ظاہری فائدہ نظر آتا ہے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شراب میں بھی تھوڑے فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں مجھے میری میٹرک تک پہ کسی نے نہیں بتایا میں تو خیر سائنس کا سٹوڈنٹ تھا کومیٹس کے سٹوڈنٹ سے پوچھ لیں مثلا مسلم محمد ایدر حبیب جو حبیب میٹروپولی نے بینک کے کومیل حبیب مرتضا حبیب یہ سب میرے کلاس فیلو رہے ہیں ان کو یہاں پر بولاکے جب ہم بیٹھتے ہیں آپس میں کہتا نہیں شروع میں ہمیں ان چیزوں کا سمجھایا ہی نہیں گیا I never blame any conventional bank because ہمیں سمجھایا نہیں گیا دیکھیں اب سمجھایا جا رہا ہے تو جا رہی ہیں چیزوں اس طرف let's take it positively اور لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے clear کریں کہ دیکھو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اگر کوئی چیز حلال کی ہے اس کا مطلب اس میں فائدہ ہے اور اگر کوئی چیز حرام کی ہے اس میں نقصان ہے اس میں کوئی دو بات نہیں نہیں we need to go positively second یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری ideology بہت weak ہے معذرت ہماری ideology بہت weak ہے ہم توہید پر اس طرح سے please excuse me for my words لیکن مجھے express کرنے دیں ہم توہید پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے عمل نہیں کرتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے وہ جو ہم نے آیت لکھی ہوئی ہے ایمان والوں please enter in islam completely نہ کوئی part time مسلمان چاہیے نہ کوئی holiday making مسلمان چاہیے نہ اید بکر اید کا مسلمان چاہیے نہ سیزنل مسلمان چاہیے either you are muslim اور you are not muslim ایک انسان پورا دن روزہ رکھے افطار سے دو منٹ پہلے افطار کر لے وہ کہا کہ میں نے روزہ دو رکھا بس دو منٹ نو تمام مفتیان حضرات کہیں گے اس کا روزہ غلطی سے الگ نہیں میں دو منٹ کوئی انسان نماز پڑھے بغیر وضو کے نماز نہیں ہے please either we enter islam completely اور we enter islam completely we don't have any other choice music vulgarity پتہ نہیں پوسٹرز banners least interested ابھی میں آرہا تھا بریج میں لکھا ہوا ڈانس کا وہ پتہ نہیں کیا آیا ہوا ہے ہمارے درمیان میں توہید کا کونسپٹ ہے لیکن اس طرح سے ہم اس کو عملی زندگی میں نہیں اپناتی اس جس طرح سے اپنانا چاہیے آج ہم چاہتے ہیں کہ وہدانیت اللہ سبحان و تعالیٰ پر پورا یقین رکھتے ہوئے ہمت کرتے ہوئے آگے بڑھیں اس لئے کہ اگر کوئی چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اہل اللہ البے تو قطن اس میں فائدہ ہے اور ہر رمر ربا تو قطن اس میں نقصان ہے we need to move forward لیکن not only in matters of ربا کیوں اس لئے کہ یہاں سے ربا ہٹائیں گے وہاں سے دلوں میں حرام چیزیں یہ ایفیکٹ کریں گی عبادت میں لذت نہیں ہے میں نماز پڑھتا ہوں میں احساس نہیں کرتا اللہ رب اللذت کے سامنے ہوں بہرحال بہت زیادہ درس اخلاق نہ دوں لیکن تیسرہ یہ ہے کہ مدرسے کا رول بہت امپورٹنٹ ہے لیکن سکول کالج یونیورسٹریز کا رول اس میں کئی گناہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی فانیشنل انسٹیوشنز ہیں گورنمنٹ ہیں مدرسے کی پارٹیسپیشن اس میں ون فورٹ سے بھی کم ہے باقی ایڈوکیشن انسٹیوٹس کا رول ہے ان کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا ہمیں اس میں باقاعدہ انویسٹ کرنا ہوگا وانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پھر چھوٹی سی مثال ہے ابھی جب ویسے چائو ہے جب چائو لے سکتے ہیں اگر وقفہ ہو تو دو منٹ نہیں ایک منٹ کے لیے تھرٹی سیکنڈ کے لیے مجھے کسی سوشل پلیٹ فارم سے ایک ایڈ دکھا دیجئے ربا سے بچنا ایک ایڈ دکھا دیجئے میں آپ کو میں آپ کو اسی وقت باہل کی ایڈورٹیزمنٹ دست دکھا دوں گا اوکٹفیکس کی ایڈورٹیزمنٹ بیج دکھا دوں گا انسو انسو فور ٹائم نہیں ہے مفتی صاحبی تشریف نہیں ہے پینل ڈسکشن بھی ہے ہم ربا اور ربا فری بینکنگ ربا کے مسائل پر یہ پلیٹ فارمز میرا جوان مجھے نہیں سنتا ہے جمعہ نماز میرا نہیں سنتا ہے میری جمعہ نماز کی تین منٹ کی کلپ ہے تو سن لیتا ہے کب انویس کریں گے اس سوشل پلیٹ فارم یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس کہ آج ہم اپنے بچے بچے تک پہنچ سکتے ہیں ہمیں سب کو مل کر صدتے جاریہ کے طور پر اس کام کو کرنا ہوگا کہ سارے سوشل پلیٹ فارمز پر اتنی زیادہ دیکھیں اگر آپ ڈیمانڈ اسلامی بینکنگ کی ڈیمانڈ پروڈیوس کی گئی تو اسلامی بینکنگ آج کہاں پہنچ گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج جب میں موڑ کے دیکھتا ہوں میں اللہ کا شکر رضا کرتا ہوں کہ میرا چھوٹا سندھمک کے برابوری حصہ اس میں پلیز سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ آگے بڑھئے لوگوں کو جب محسوس ہوگا ایسا آپ صرف آئے دیکھیں کتنا اچھا ہوا تلاوت کروائی ترجمہ کروائی صرف تلاوت ہو جاتی تبرکن ہو جاتا ترجمہ نے ہم سب کے دل پر بات ڈالی اور جو جو اس میں پیچھے ہے اس کو احساس ہوا آئی ایم شور ہم آپ کے اس میں ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں میں نے چند سال پہلے کسی میٹنگ میں کہا تھا نہیں کہنا چاہتا کہ ہم نے پبلک کو ابھی تک سمجھایا ہی نہیں سارے تو اسلامی بینکنگ کے ہام ہی نہیں ہیں ایک بڑی تعداد سترہ سال ٹیلیویجن پر بیٹھا ہوں سترہ سال پلس ایک بڑی تعداد مفتیان حضرات اور علم حضرات کی وہ ہے جو کمپلیٹلی اس کے اگینسٹ ہیں بیٹھیں امریکہ اور رشیا بیٹھ سکتا ہے ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہمیں ان کے سننی ہوگی انہیں ہماری بیٹھانی ہوگی کہیں نہ کہیں تو بیٹھ کے ایک جگہ آئیں گے ون آف دا بیگیسٹ ریزنز کہ ہمارے ہم ایکسیلیٹر دبائے ہوئے وہ بریک دبائے ہوئے سوری ہم ایکسیلیٹر دباتے ہیں گاڑی تھوٹی چلنے وہ بریک دباتے ہیں میں نے لٹری ٹیلیویجن پروگرام میں بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب سے کہا یہ انہیں کہا جب میں انہوں سے کہا کہ مفتی صاحب میں بھی اور نیر بات کرتا ہوں دیکھیں یہ سب ڈراما یہ سب ڈھاؤنگے فلائیں بابا ڈراما یہ ڈھاؤنگے بیس فیصد آپ نے لوگوں کو سود سے تو بچا لیا اگر کوئی کمی بیشی ہے کوئی آپ کے کونسپس الگ ہیں ہمارے بھی بہت سے کونسپ فقہ جعفریہ کے فقہ حنفیہ سے الگ ہیں مشکل نہیں ہے there is somewhere جہاں پر اسلام دونوں کو بٹھا دیتا ہے بلتا ہے یہاں سے کومن راستہ نکل رہا چلو کیا پرابلم ہے ایک انسٹیٹیوٹ سٹیٹ بینک کے اندر یا اسلامی بینکنگ کے اندر میں یا کم از کم فیصل بینک نے بڑا کام کیا وہ ایک انسٹیٹیوٹ ایسا بنائے کہ ان کی سنیں جب تک ان کی سن کے ان کو سولویشنز نہیں دیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور آخر میں میں ارز کر دوں میرا میرا اپنا متعلیہ یہ کہتا ہے یہ ساری بیمالی کی جڑ جو ہے نا کرنسی نوٹ ہے وے فورڈ ہمیں ایسی کرپٹو کرنسی اسلامی کرپٹو کرنسی بنانی ہوگی جس میں یہ فلکچویشن ابھی دیکھیں کیا حل ہوا ایف ٹی ایکس نے کیا حشر کیا ہے اور اس وقت بیٹکوین اور سب کیا وہ تو جیسے ابھی بتایا کہ رسک کو ہمیں ختم نہیں کر سکتے we need to reduce it ہمیں کچھ ایسا سوچنا ہوگا میرے جوان بیٹیوں میرے جوان بیٹوں ہمیں کچھ ایسا سوچنا ہوگا کہ جب تک میں قبر میں جاؤں اس سے پہلے ایک ایسی کرپٹو کرنسی بنے جس کی فلکچویشن نہ ہو جو گولڈ اور سلور بیس پر ہو اور جس کی وجہ سے انفریشن کی ایفیکس نہ ہو اور ہم ربا کے مسئلے کو بہتر انداز میں حل کر سکیں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معذرت خواہوں لیکن میں ریکویسٹ کروں گا جس طرح سے آپ نے سنڈے مارننگ میں اس کام کو اتنا سیریس لی لیا میرے لیے بھی مشکل ہوتا میرے تو الگ بھی ڈیوٹیز ہوتی ہیں مسئلہ نہیں ہے یہ بتاتا ہے کہ we all are very serious about اسلام we are all very serious about توہید we are very serious about removing ریبا لیکن صرف سپریم کورٹ کے فیصلے سے آگے بڑھ کے کام نہیں ہوگا پبلک کے اندر اتنا شعور جگہ دیں کہ پبلک کنونشنل بینک کا بورٹ دے کہ مو اسلامی بینکنگ کی طرف کر لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ